ہلو ایفریون کیسے ہیں آپ لوگ تو آدمی شیئر کر رہی ہیں آپ سبی کے ساتھ میں خستہ کرارا مونگ دال کا بھجیا بنانے کی ریسپی جسے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا فرنس یہ کرارا بھجیا بہت ہی مزیقہ لگتا ہے اور بہت آسان ہے اس کو بنانا تو ایک بار اس نئے انوکھے طرح سے ایک بار یہ مونگ دال کا بھجیا پکوڑا ضرور ٹرائی کیجئے گا ساتھی ایک سپیشل چٹنی بھی ہے تو اس کو بنانے کے لیے ہم نے لینا ہے ایک کپ مونگ کی دال جس کو میں نے دو گھنٹے پہلے بھی ہونے کو رکھ دیا تھا دال جب اچھی پھول گئی ہوتی ہے تو اس کو ہمیں گرائنڈرزار میں ڈالنا ہے اور دال میں ہمیں ڈالنی ہے ادرک تو دو انچ کا ٹکڑا ادرک کا لیا میں نے جس کو چھوٹی پیسز میں کاٹ کر ڈالا ہے اور بینہ پانی کے اس کو ہمیں گرائنڈ کر لینا ہے اس کا بلکل دردرہ سا پیسٹ بنانا ہے مونگ دک کی دال کا اور اب اس کو ایک بول میں ٹرانسفر کر لینا ہے تو دال ہماری بلکل پسکر تیار ہو چکی ہے اس کو بینہ پانی کے ہی گرائنڈ کیجئے گا اور اب اس میں ہمیں سابود زیرہ ایڈ کرنا ہے 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون اسی کے ساتھ بھونا کٹاوہ زیرہ پاوڈر 1 ٹی سپون ساتھی چلی فلیکس ہمیں 1 ٹی سپون ایڈ کرنا ہے باریک کٹی ہوئی پیاز میں نے ایک پیس ڈالی ہے دو تین پیس باریک کٹی ہوئی ہرے مرچے بھی ڈال رہی ہوں میں تیکھا اگر آپ کو کم کھانا ہے تو آپ مرچے کم ڈالیے گا اسی کے ساتھ میں اس میں چاٹ مسالہ پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں جو کہ میں نے 1 ٹی سپون ڈالا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی ایک مٹھی بھر کر باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا جس سے فلیور آئے گا اور بہت اچھی خوشبو آئے گی اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ مونگ کی ڈال کو یہ سارے مسالے ڈال کر اچھے سے ملا کر مکس کر لینا ہے تو ہاتھ کو اس طرح سے گول گھوماتے ہوئے اس کو پھیٹ لیجئے گا جس سے ڈال تھوڑی فلفی ہوگی اس میں ائر آئے گا اور بہت پھلا پھلا سا ہمارا یہ پکوڑی بھجیا بن کر تیار ہوگا ابھی یہاں پہ ڈال میں میں ایک اور چیز ایڈ کر رہی ہوں جو کہ ہے ابلہ ہوا آلو تو میں نے دو آلو لیا تھا لارڈ سائز کا جس کو میں نے بوائل کر کر میش کر کر یہاں پہ ڈال دیا ہے تو جی ہاں فرینڈز آپ مونگ کی ڈال میں ابلے ہوئے آلو ڈالیے گا اس سے بہت ہی فلفی کرکورا اور بہت ٹیسٹی بھجیا بنے گا تو یہ دیکھیں مونگ کی ڈال میں نے آلو کے ساتھ میں اچھے سے ملا لی ہے اور بلکل یہ اس طرح کی ہو گئی ہے تو اس طرح سے آلو ملا کر سارے مسالے ملا کر اس کو آپ سائیڈ پہ رکھ دیجئے اس میں نمک ابھی میں نے نہیں ڈالی ہے نیکس ٹیپ میں میں ایک چٹنی بنا رہی ہوں چٹنی بنانے کے لیے ایک ٹماٹر لیا ہوا ہے میں نے ایک مٹھی ہرہ دھنیا لیا ہوا ہے بارک واش کر کر میں نے لیا ہوا ہے آپ چاہے تو کٹ کر کر بھی ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ دو ہری مرچ لیجئے گا ایک پیاز لیجئے گا اور اسی کے ساتھ آدھے لیمن کا جوز ڈالیے گا ساتھی آٹھ دس پیس لسن کی کلیاں ڈالیے ایک چھوٹے چمچ سابت زیرہ ڈالیے اور ایک چھوٹے چمچ نمک ڈالیے اب اس کو گرائن کر کر اس کا بھی پیسٹ بنا لیجئے تھوڑا پانی کا ضرورت پڑے گا تو پانی ڈال لیجئے گا اور یہ چٹنی پس کر تیار ہو چکی ہے یہ جو چٹپٹی تیکھی سی چٹنی بنی ہے یہ ہری چٹنی ہے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اس مونگ ڈال کے بھجے کے ساتھ میں تو ایک بار اس چٹنی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب دیکھئے واپس آتے ہیں مونگ ڈال کے بیٹر کے طرف جو کہ بہت اچھا مکس ہو کر تیار ہو چکا ہے تو ابھی ہمیں اس میں نمک ڈالنا ہے جو کہ میں نے حسبے ضرور ڈالی ہے ون ٹی سپون آپ ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیے گا ساتھی اس میں تھوڑا سا میں نے اجوین بھی ڈالا ہے اور اب اس کو میں دوبارہ اچھے سے ملا کر مکس کر دے رہی ہوں تو نمک اور اجوین کو ہمیں بلکل لاسٹ میں اس میں ملانا ہے اور ملا کر اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے کیونکہ دال کو پہلے ہم نے ملا کر رکھ لی تھی تو اس میں ایرشن فارم ہو چکا ہے اب لاسٹ میں نمک ڈالیں اور اس کو اچھے سے ملا لیجئے اور ادھر اب آپ کو تیل گرم کر لینا ہوگا اور اس طرح کا چھوٹا چھوٹا بھجیا ہمیں بنانا ہے تو بس تیل گرما گرم ریڈی ہوتا ہے ہائی فلیم پہ تیل اچھے سے گرم ہو رہا ہے اسی پوائنٹ پہ اس میں ہمیں مونگ کی دال کا جو مکس کر ہے اس سے چھوٹی چھوٹی بھجیا ہمیں بنا لینی ہے تو بہت زیادہ بڑی سی پکوڑی نہیں بنانی ہے بلکل چھوٹی چھوٹی بنائیے گا جس سے یہ زیادہ بھی بنیں گے اور ان کو کم ٹائم لگے گا فرائی ہونے میں تو اسی لیے آپ تھوڑا تھوڑا کر کر اس میں ڈال لیجئے اور جتنا سپیس آ رہا ہے اتنا ڈال لیجئے اور ڈالنے کے بعد اس کو کرچی سے چلا کر دیکھیں یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ فرائی ہو رہی ہے فلیم لگتار ہائی رکھی ہوئی ہے میں نے اور ہائی فلیم پہ یہ بھجیا پکوڑا ہمارا فرائی ہو رہا ہے تو ایک بار فرنس یہ بھجیا پکوڑا ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا شام کے ٹائم پہ چائے کے ٹائم پہ ناشتے پہ اگر کچھ کھانے کا من ہو رہا ہے انسٹنٹ بنانا ہے تو یہ بہت آسان ہے دال کو بس بھگو لیجئے 20-25 منٹ میں دال پھول جاتی ہے اور اس سے آپ یہ بھجیا پکوڑا بنا سکتے ہیں فرنس آپ چاہے تو اس کو رمضانوں میں افتار کے ٹائم پہ بنائیے گا اور افتاری کے ٹائم پہ مونگ دال کی بھجی وغیرہ پکوڑی تو بنتی ہے تو آپ ایک یہ نئی سی ریسپی اس کو ایڈ کر لیجئے کیونکہ اس میں ہم نے آلو ڈال کر بنایا ہے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور بہت الگ لگتا ہے اور چٹنی کے ساتھ میں تو کیا کہیں بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو یہاں پہ بہت اچھے سے میں نے گولڈن کرسپی ہونے تک اس کو فرائی کر لیا ہے اور اب بھجیا پکوڑا ہمارا تیار ہے اس کو گرما گرم نکالیے اور بس اس چٹنی کے ساتھ میں سرو کر دیجئے بہت خستہ ہے بہت کرا رہا ہے اور بہت پیارا کلر بھی آیا ہے تو بہت ہی مزیدار لگتا ہے بہت ہیلدی بھی ہے کیونکہ یہ مونگ کی دال سے بنایا ہوا ہے تو یہ مونگ دال کی کراری بھجیا ایک بار ضرور ٹرائے کریں آپ بھی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا فرنس اس ریسپی کو آج کے آج ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا امید ہے آپ کو بھی یہ بہت پسند آئے گا میں نے یہاں پہ ٹیمیٹو کچپ بھی رکھا ہے کہ اگر آپ کو چٹنی نہیں بنانی تو آپ کیچپ کے ساتھ میں سرف کر سکتے ہیں تو فرنس ایک بار میرے کہنے پہ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ کاراری مونگ دال کی بھجیا آپ کو چٹنی کے ساتھ میں کیسی لگی مجھے ضرور بتائیں ریسپی ٹرائے کیجئے گا ویڈو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسٹرائب ضرور کر لیجئے گا پھر ملوں گی میں نیکس ٹیم ایک نئی دھما کے در ضرور درس ریسپی لے کر تب تک اپنا خیال رکھے دھو میاں رکھے گا بھائی تھینکس پور ووچنگ